نو سال پورے ہونے پر بی جے پی نے شروع کی دوہزار چوبس کی تیاری تو دوہزار چوبس کے لیے بی جو اپی نے ایک ماسٹر پلان بھی بنایا ہے تو دوہزار چوبس کے تیاریوں کے لیے جو بھاجپا سرکار ہے وہ لگاتار جھٹ گئی ہے تو دیش کو ملے گا اب نیا سنسد بھون جی ہاں اب دیش کو نیا سنسد بھون ملے گا 28 مائی کو نیا سنسد بھون کا اتھاٹن ہونا ہے تو 28 مائی کو دیش کو نیا سنسد بھون سمرپت کر دیا جائے گا پی ایم موڈی نیا سنسد بھون کا اتھاٹن کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو ایک اتحاسک دن ہے دیش واسیوں کے لیے جوہاں لوگ سبادیاکش بھی پی ایم موڈی کے ساتھ موجود رہیں گے تو 28 مائی کو جو نیا سنسد بھون ہے وہ دیش واسیوں کو سمرپت کیا جائے گا اور بھاویا طریقے سے سنسد بھون کا اتھاٹن ہونا ہے یعنی کہ اب دیش کو نیا سنسد بھون ملے گا تو اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سیوگی ویبھانشو ہمارے ساتھ جو چکے ہیں ویبھانشو تمام وپکشی پارٹیوں کی پرتکریہ آنے کے بعد آروپ رتی آروپ کے بعد آخر کا راج یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ 28 مائی کو نیا سنسد بھون کو دیش واسیوں کو سمرپت کیا جائے گا جے بالکل ملکان آپ کو بتا دیں کہ ویب ساورکر کی جہنتی کے دن دیش کے نیا سنسد بھون کا اتھاٹن ہوگا جس میں اگر آپ کو بتا دیں کہ دیش کے پدھان منتری نریندر موڈی اور لوگ صفحہ کے سپیکر اوم بیولا اور آپ کو بتائے کہ نئے سنسد بھون کا اتھاٹن کو کہیں نہ کہیں راشتہ پتی کے دوارہ کرانے کی بات کہی جاری ہے ابھی یہ صاف نہیں ہو پایا ہے اور جہاں ایک طرف نئے سنسد بھون کا اتھاٹن کی تیتھیا آ چکی ہے 28 مائی کو کہیں نہ کہیں اس کا اتھاٹن کیا جائے گا اور مانا یہ جارہا ہے کہ ویدان منتری کے ہی دوارہ اس کا اتھاٹن کرائے جائے گا اب اس کو لے کر کہیں نہ کہیں بیپکسی طلوں کے بیچے اس کو لے کر حملہ ور ہو رہے ہیں راہل گادی سوشل میڈیا کے مادھیم سے کہیں نہ کہیں یہ بات پر آروپ لگا رہے ہیں بی جے پی کے اوپر کی کیوں نہیں دے سنسد بھون کا اتھاٹن سمیدھان کی ورکشہ کرنے والی اور سمیدھان کی کہیں نہ کہیں جو ایک ورکشہ کے روپ راشپتی کا بھارت کے لوگتر میں دائیتو ہے ان سے کیوں نہیں سنسد کا اتھاٹن کرائے جا رہا ہے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ جہاں ایک طرف بیپکسیس کو لے کر حملہ ور ہے تو وہیں آپ کو بتا دے کہ اس کاریقوم کو بھابے اور ساتھ ہی ساتھ بڑا بنانے کے لیے بی جے پی سرکار لگتار بیاسورت رہی ہے اور بہدار مندلی کے مہتوکان کی پریزناؤں میں سے ایک ہے نیا سنسد بھون جی بلکل دنباب دبانشو اس خبار پر ہمارے ساتھ جونے کے لیے تو یو پی ایسی پریقشہ کے ٹاپس کی لسٹ جاری جی ہاں یو پی ایسی پریقشہ کے ٹاپس کی جو لسٹ ہے وہ جاری ہو چکی ہے اشیتہ کشور نے یو پی ایسی کی پریقشہ میں ٹاپ کیا ہے تو اس پر ٹاپ فور میں چاروں ہی لڑکیوں کے نام ہے پردیش میں اشیتہ کشور نے حاصل کیا پراثمستان ٹاپ چار میں لڑکیوں نے ماری بازی جی ہاں ٹاپ چار میں لڑکیوں نے بازی ماری ہے تو وہی اشیتہ ٹاپ پر ہے گرمہ لوہیہ دوسرے نمبر پر رہی جبکی اوما ہراتی تیسرے اسثان پر رہی ہے تو یو پی ایسی کے ریزلٹ میں بھی اس بار جو مہلائے ہیں انہوں نے بازی ماری ہے سریدھی مشرا نے چوتھ اسثان پرابت کیا ہے تو اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سیوگی بیبانشو ہمارے ساتھ جڑے ہیں بیبانشو یو پی ایسی پریقشہ کے ٹاپس کیل لسٹ جاری کر دی گئی اور اس بار بھی چار ٹاپس میں سے جو چاروں ہیں وہ بھی مہلائے اور لڑکیاں ہیں تو بیبانشو سے ہمارا سمپرک ستھاپت نہیں ہو پا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ٹاپ فور لڑکیوں نے بازی ماری ہے جی ہاں یو پی ایسی کے ٹاپس کیل لسٹ جاری ہوئی ہے جس میں ٹاپ فور میں لڑکیوں کا نام ہے گرمہ لوہیہ دوسرے نمبر پر رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ اوما ہراتی تیسرے اسثان پر نہیں دولک نو پہ بس بہ سپریمو مائیواتی کی سمیقشوہ بیٹک بس بہ سپریمو مائیواتی کی ایک بار پھر سے خبر ہے جہاں کرناٹک چناؤں کولے کر معیواتی نے ایک اہم سمیقشوہ بیٹک کی ہے کرناٹک چناؤں کے نتیجوں پر معیواتی ایک سمیقشوہ بیٹک کارتی نظرائی پارٹی کی پردرشن کولے کر معیواتی نیگے چوچا کی ہے ہر راج میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے دشاندردش بسپا سپریمو مائیواتی نے دیئے ہیں کیاڈر کے آدھار پر پارٹی کے جنادھار کو بڑھانے کی ہدایت مائیواتی نے سبھی بدادکاریوں اور نیتاو کو دی ہے ہر راج میں بیاسپی کی استدی اچھی رہنی چاہیے دو ہزار چوبس کے لوگ سبا جناو کو لے کر مائیواتی پہلے ہی کہا چکی ہے کہ وہ اکیلے جناوی میدان میں اتریں گی تو ایک بار پھر سے بسپا سپریمو مائیواتی نے کرناٹک چناو کے ندیجوں پر ایک سمیقشہ بیٹک کی ہے وہی مائیواتی نے تمام جو پکشری پارٹیاں ہیں ان پر بھی آروپ لگائے ہیں لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ بسپا سپریمو مائیواتی نے سمیقشہ بیٹک کی ہے بلند شہر میں کھڑی بائیک میں لگی بھی چھوڑاگ کھڑی بائیک میں بھی چھوڑاگ لگنے کی تصویریں بلند شہر سے ہیں جوہائیک جو بائیک ہے وہ دھو دھو کر جلتی ہوئی نظر آئے بھی چھوڑ گرمی بتائی جوہا رہی آگ کا کارڑ چالیس ڈگری سے زیادہ ہے بلند شہر کا تاب باند جوہائیک بائیک دھو دھو کر جلتی ہوئی نظر آئی ہے لال تعلاب چوراہے کا یہ پورا معاملہ بتائی گیا جہاں پر ایک کھڑی بائیک میں بھی چھوڑاگ لگ گئی اور گرمی بتائی جوہا رہی آگ لگنے کی وجہ کیونکہ بلند شہر کا تاب مانس وقت چالیس ڈگری شلسیت بتائی گیا ہے سنگیتانجلی ارپیت کاریکرم کی شروعات کی گئی ہے سورگی آدے شروعہ ستف کو ارپیت کی گئی ہے یہ سنگیتانجلی اپنا یاد اپنے بڑے منگل کے افسر پر ارپیت کی سنگیتانجلی کاریکرم میں شرکت کرنے پہنچی اپنا یاد اپنے سندرکان کا بھی بھویا ویموچن کیا ہے اس افسر پر جواری کی گئی سندرکان کی سیڈی تو سندرکان کے ایک سیڈی بھی جواری کی گئی ہے اس موقع پر آپ کو بتاتے چلے کہ اپنا یاد اپنے نے دی پروچولیت کر اس کاریکرم کی شروعات کی ہے وکرم آدے تمہار گستے دعواز پر یہ کاریکرم ہوا ہے جوہاں پر اپنا یاد اپنے وہ پہنچی تھی تو آپ کو بتاتے چلے کی سنگیت آنجلی ارپیت کاریکرم کی شروعات آج جو اپنا یاد اپنے کی ہے تو بلند شہر میں پرائیم ٹی وی کی خبر کا دمدار اثر دیکھنے کو ملا ہے پرائیم ٹی وی کی خبر کا اثر بلند شہر میں ہوا جہاں ککوڑ کتوال کا ویڈیو وائرل ہوا تھا اور یہ خبر سب سے پہلے پرائیم ٹی وی نے دکھائی تیس خبر کا اثر ہوا ہے ویڈیو سنگیان میں آنے پر ایس ایس پی نے اس پورے ماملے پر ایکشن لیا ہے رام دیر سنگھ کو ایس ایس پی نے کیا لائن حاضر ویڈیو میں نوٹ گنتے نظر آ رہے تھے کتوال جس کا ویڈیو پرائیم ٹی وی نے سب سے پہلے جواری کیا تھا اور یہ ویڈیو کاریالے کا ہے جہاں پر کتوال صاحب ووٹ گنتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اور یہ خبر پرائیم ٹی وی نے سب سے پہلے اپنے درش کو تک پہنچوائی تھی جس کا دمدار اثر دیکھنے کو ملا ہے کتوال کا یہ ویڈیو تھا جس پر اب ایکشن لیتے ہوئے کتوال کو لائن حاضر کیا گیا ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ویشال ہمارے ساتھ جڑے ہے ویشال پرائیم ٹی وی کی خبر کا دمدار اثر دیکھنے کو ملا ہے جہاں کتوال صاحب کو لائن حاضر کیا گیا ہے بلکل دھنے باہد ویشال اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو بلند شہر میں سڑا کنارے بنے آوید مکانوں پر چولا بلڈوزر آوید مکانوں پر بلڈوزر چلتا ہوا دکھائے دیا ہائی کارچ کے آدیش پر یہ ایکشن لیا گیا ہے جوہاں پر پرشاسن کا بلڈوزر چولا ہے لگ بک چوبیس مکانوں اور دکانوں پر پرشاسن کا بلڈوزر چلتا ہوا دکھائے دیا ہے لگ بک چوبیس مکانوں اور دکانوں پر یہ بلڈوزر چولا ہے موقع پر موجود گرامیڑوں نے اس کا ورود بھی کیا تھا آپ کو بتا دے کہ بھارے پولس فورس اور پرشاہ سن بھی اس دوران موجود رہا سیانہ کو تولی شیدر کے مگراو کا یہ پورا معاملہ بتایا گیا ہے جہاں پر سڑا کنارے بنے آویاد مکانوں پر بلڈوزر چلا ہے اس خبر پر زیادہ چونکاری کے لئے پر پھر سے ہمارے سیوگی وشال جڑے ہیں وشال آویاد دکانوں اور مکانوں پر پرشاہ سن کا بلڈوزر چلا ہے لے کے نظران ٹیم کو بھارے ویروت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے جنبا پولینکس کے سیانہ کوتواری کسی گاؤں بگراو کا معاملہ جہاں اب اس کاروں مکان بنے ہوئے سڑک کے چنارے ان کو ہائی پورٹ کے آجے کے بعد لگوک دو ترجن سے آتے کم مکان اور ویس دکانوں پر 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 پیوڈوزر چلائے گیا ہے وشال جس طریقے سے آج یہ بلڈوزر کی کاروائی کی گئی ہے تو تقریبا کتنے مکان اور دکانوں کو زمیدوز کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جانا اور کھولا روز پر میں نالے کے بیواز کو لے کر مکان اور بلڈوزر چلائے گیا ہے جس میں دو ترجن سے آتے کم مکان اور دکان پتائے گئی ہیں بلکل دھنے بات وشال اس قبر پر ہمارے ساتھ جنے گئے لگن نگام آر آر وفاق کے جوائیوروں نے کیا ہرطال لگن نگام آر آر وفاق کے جوائیوروں نے ہرطال کی ہے ڈیزل چورے میں گرفتار جوائیور ازہر کے پنکش میں ایک ساتھ کرمچواری ہرطال پر نظر آئے ہیں بے بنیاد طریقے سے جوائیور ازہر کو فسائے گیا ہے کرمچواری سنگ نے یہ سیدھ آروپ لگائے ہیں کوڑا اٹھانے اٹھان بند ہونے سے شہر مکہ اس تھالوں میں کوڑے کا دھیر لگا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ ڈیزل چوری کے آروپ میں ایک کرمچواری کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے آج ساتھیوں نے ہرطال کی ہے گومتی نگر کے آر آر کاریال ہے پہنچے اپر نگر آئیوک تپی کے سنگھ اپر نگر آئیوک تپی کے سنگھ کے آشواسن کے بعد یہ ہرطال ختم کی گئی ہے تو آشواسن کے بعد آخر کار یہ ہرطال ختم کی گئی ہے مانگ نہیں پورے ہونے پر کندرے کارشالہ کو کل بند کرنے کا کیا ہے اس خبر پر زیادہ جو انکاری کے نمارے سیوگی کلیم ہمارے ساتھ جڑے ہیں کلیم نگر نگر مارا بھبا کے درائیوروں نے یہ ہرطال کی ہے کیا کچھ وجہ بتائی گئی ہے ہرطال کے پیچھے دیکھ اسی طریقے سے نگر نگر میں جو ہے گاڑیوں سے ڈیجل چوری ہونے کا معاملہ سامنے آ رہا تھا انہیں ڈیجل چوری کے معاملے میں ایک ایف آیار درج ہوئی تھی اور اس ایف آیار کے بعد گھومتی نگر تھانے میں ایک ڈرائیور کی گرفتاری ہوئی تھی اس گرفتاری کے بعد سے لگاتار جو ہے ڈرائیور جو لوگ ہیں جو نگر نگم کے ان لوگوں کے دورہ ویروز جتا جاتا اور ان کے دورہ کہا جا رہا تھا کہ جس کو یہ گرفتاری ہوئی ہے جس کے اوپر آروپ لگے ہیں وہ یہ بنیاد ہیں کیونکہ وہ ان سبھی کاموں میں سنلپ نہیں رہتا ہے نہ ہی اس کے دورہ اس طریقے کا کام کیا جاتا ہے فیلان اس کی گرفتاری ہو چکی ہے اور ایف آیار درج ہو چکی ہے اس کے بعد آج ڈرائیوروں نے ہرٹال کر دیا اور کسی نے بھی آج کہیں سے بھی کودہ اٹھانے کا کام نہیں کیا جب دیکھا گیا کہ یہ معاملہ لگاتار بڑھ رہا ہے تو اس کے بعد اپر جو نگر آیوک تھے وہ پہنچے اور اس سبھی کرمچاریوں سے بات چیت کی گھنٹے بر لگاتار دونوں کے بیچ بات بیواد ہوا اور اس کے بعد آشواشن دیا گیا اس آشواشن کے بعد سبھی لوگوں نے اپنی ہرٹال تو ختم کر دی لیکن ایک چتاؤں نہیں دی ہے کہ اگر جس طریقے سے مقدمہ ہوا ہے یا مقدمہ اگر واپس نہیں لیا گیا تو جو ڈرائیور سنگھ ہیں ان کے دورہ ایک بڑا آندولن بھی کیا جائے گا لیکن اس میں دیکھنے والی بات یہ رہے گی کیا کیا جو نگر آیوکت کی طرف سے جو اپر نگر آیوکت پھیجے گئے تھے جو آشواشن دیا گیا ہے کیا اس آشواشن پر یہ لوگ قائم ہوں گے یا پھر ایک طریقے سے کہا جائے اس ہرٹال کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ آشواشن دیا گیا ہے بلکل دھنیواد کریم اس خبر پر ہمارے ساتھ جننے کے لیے موسیقی آروپیوں کو کار آواز کے ساتھ تقریباً پیتالیس پیتالیس ہزار کے جرمانے کا بھی نوٹس دیا گیا ہے چودہ فروری دو ہزار بیس کا یہ پورا معاملہ تھا جا آیوکتی کے ہتھیا کے معاملے پر پولس نے ایک بڑا ایکشن لیا تھا دونوں ہی آروپیوں کو گرفتار کیا تھا تو وہی دو آروپیوں کو کورٹ نے آجیباً کار آواز کیا اب سزا سنائے دی دی ہے آپ کو بتا دے کہ ہتھیا کرشف کو جرانے والے آروپیوں کو آجیباً کار آواز کیے سزا سنائے گئی ہے ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دے کہ آروپیوں کو کار آواز کے ساتھ ساتھ پیتالیس سو پیتالیس سو روپے کا جرمانہ بھی لگائے گیا ہے چودہ فروری دو ہزار دنس میں ہتھیا کرشف جرانے کا معاملہ مڑیاں میں درجوہ تا جس پر آج آجیباً کار آواز کی سزا سنائے گئی ہے اس خوابت پر زیادہ جوانکاری کے لئے ہمارے سیوگی کلیم ہمارے ساتھ جڑھے کلیم یفتی کے ہتھیا کے معاملے میں دو آروپیوں کو کورٹ نے آخر کا آج آجیباً کار آواز کی سزا سنائے ہے کب کا یہ معاملہ تھا اور کیا کچھ تھا یہ پورا معاملہ کلیم دیکھیں یہ معاملہ سال دو ہزار دس کا ہے چودہ فروری میں جس میں بتا جا رہا ہے کہ ایک جو کھیت ہے اس بٹائی کو لے کر کے جو ہے بیواد ہو رہا تھا اسی بیواد کے بیچ ایک یوٹی کی ہتیا کر وہیں تو اس کے شو کو جلا دیا گیا تھا اور یہ جانگاری لوگوں کو نہیں لگی تھی لیکن جب بٹوارے کی بات آئی تھی تب جس کا کھیت تھا وہ جب کھیت نے پہنچا تو وہاں پر دیکھا گیا تھا کہ ایک یوٹی کا شو جلا ہوا ہے جس کے بعد اس کا ڈی اے نے جانٹ کرائے گئے اور آروپیوں کو بھی اس معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا پھلاحل جس طریقے سے اس معاملے میں سنوائی چل رہی تھی تب ہی سترہ مائی کو اس معاملے میں دونوں آروپیوں کو دوسی پھیڑا دیا گیا تھا لیکن جو فیصلہ سرچت رکھا گیا تھا جس کے بعد اب جو ہے اس معاملے میں جو دونوں آروپی ہیں ان کو جو ہے آجیون کاراواز کی سجا سنا دی ہو دونوں آروپیوں کی جو پہچان کرائے گئی ہے وہ رام سنہی اور فراجو اور شیکھر وشکرما کہ دونوں کو جو ہے اب آجیون کاراواز کی جو سجا سنائی گئی ہے اس کے بعد کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی جمانت کیلئے جو پریجن ہیں وہ لگتار دوڑ رہے ہیں اب اس معاملے میں جس طریقے سے سجا سنا دی گئی ہے اس کو لے کر ہائی کوڈ بھی جا سکتے ہیں جمانت کیلئے لیکن فیلحال جس طریقے سے جو آروپ ہے ان آروپوں کے آدھار پر اب وہ فیلحال ان لوگوں کو آجیون کاراواز کی سجا جو سنائی گئی ہے اس میں کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے عمر بھر جیل میں ہی رہیں گے کیونکہ جو ہتیا کی گئی ہے ہتیا کرنے کے بعد اس کے سو کو جلائے گئے یہ ایک بڑی گھٹنا تھی بلکل یعنی کی کلیم جس طریقے سے آج یہ فیصل لیا گیا ہے تو اس میں صاف طور پر اب جو دو آروپئے ہیں انہیں آجیون کاراواز کی سزا سنائی گئی ہے ساتھی جرمانہ بھی لگائی گیا ہے دنے بعد اس خبر پر ہمارے ساتھ جننے کے لیے تو چندولی میں علی اندری ڈمپر سڑا کنارے گھٹے میں پلٹا بائیک کو ٹکر مارتے ہوا یعنی اندریت ہوا تھا ڈمپر جو سڑا کنارے پلٹ گیا ہے آپ کو بتاتے چولے کی علاج کے دوران بائیک سواری یوک کی موت کی بھی خبر ہے یہ پورا معاملہ چندولی سے ہے جو ہاتھیں اس رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا علی نگر کے نیامتہ بات کر رہنے والا ہے یوک سکرڈی ہا علی نگر مارگ پر تاج پھر گاؤ کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے جس میں بائیک سوار کی موت ہو گئی آنی اندریت ڈمپر سڑا کنارے گھٹے میں پلٹا ملا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی موسیقی